موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نمرہ قول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈ لائنز فورسز کا شمالی وزیرستان میں آپریشن انتہائی مطلوب کمانڈر سمیت آٹھ دہشتگرد حلاق دہشتگرد سہرہ سولہ مارچ کو میر علی میں فورسز کی چوکی پر حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث تھا حلاق دہشتگرد سہر جانان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا کابینہ ڈیویجن نے کفایت شعاری پالیسی کا اجرا کر دیا فائیو سٹار ہوتل میں قیام پر پابندی وزیراعظم چیئرمن سینٹ سپیکر قومی اسمبلی بزنس کلاس کے مجاز ہوں گے وزیر خارجہ وفاقی وزراء اور وزیر مملکت بھی بزنس کلاس میں سفر کریں گے آئی ایم ایف کا ایف پی آر کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار آئی ایم ایف وفت کا اب تک ایکسٹرنل فنانسنگ کے روڈ میپ پر ادم اتمنان آئی ایم ایف وفت صوبوں کے ساتھ فسکل آپریشن ڈیٹ کمیڈیٹی سکرین پر مذاقرات کرے گا ایم قیم پاکستان ایک بہت بڑے امتحان سے پچھلے سال گزری خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ روان سال کے اختتام تک مایوسی کے بادل چھٹ چکے ہیں جاگردارانہ نظام میں ہم نے عام پاکستانیوں کو ایوانوں میں پہنچایا کراچی میں گزشتہ دو روز سے گرمی کی لہر مزید تین روز تک جاری رہنے کا امکان ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا گلگت بلتستان اور کشمیر میں دن کے اوقات میں مطلع جزوی آبرالوت رہنے کا امکان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفضیل کے ساتھ موسیقی چیفریکرری امیگریشن سلام possible زیادی امیگریشن امیگریشن اس کے قنیدی بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study work P&P and peer visas get start-up visas work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن security forces نے شمالی وزیرستان میں intelligence کی بنیاد پر operation کے دوران آر تہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا مزید تفصیل سیکیورٹی forces نے شمالی وزیرستان میں intelligence کی بنیاد پر operation کے دوران آٹھ دہشت گردوں کو جہنم وصل کر دیا اتوار اور پیر کی شب security forces نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر شمالی وزیرستان کے ظلے میں intelligence کی بنیاد پر operation کیا آئی ایس ہائی مطلوب تھا پاک پوج کے شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق security forces نے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر operation کیا شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد ہائی ویلیو دہشت گرد کمانڈر سہر جانان سمیت آٹھ دہشت گرد ہلاک پاک پوج کے شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق علاقے میں پائے جانے والے دیگر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آئی اس پیار کا کہنا ہے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لانت کے خاتمے پور عظم ہے یاد رہے کہ دو روز قبل شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر دہشت گردوں کے حملے میں لیفٹین کرنل اور کیپٹن سمی ساتھ پوجی جوان شہید ہوئے تھے جوابی کاروائی میں چھے دہشت گرد گی ماری گئے تھے آئی ایس پیار کے مطابق علاقے میں پائے دہوار اس ریپورٹ میں آئیت کر دی گئی ہے بیرون ملک دوروں پر ٹیلی کانفرنس کو ترجی دی جائے گی وفاق وزیر مملک مشی معاونین سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری اور انچار ڈیویجنز کے سرکاری دور وزیر آزم کی منظوری سے مشہور ہوں گے بیس میں یا اوپر کے گریٹ کے افسران اور تین ممبران کے وقت کی اجازت مطالقہ وزیر سے لی جائے گی اس کے ساتھ وزیر اور سیکرٹری کے ایک ہی وقت بیرون ملک دوروں پر وزارت خارجہ وزارت تجارت کو اس پابندی سے استثنہ ہوگا قومی اسینڈی اور سینٹ اجلاسوں کے دوران کابینہ ارکان بیرون اور اندون ملک سفر کرنے سے گریز کریں بیرون ممالک دوروں کی تمام تفصیلات پندرہ روز میں وزارت خارجہ میں جمع کروانا لازمی ہوگا اور ایسے میں ممالک کے ساتھ رابطہ نہ کیا جائے جن سے پاکستانی سفارتی تعلقات نہیں ہے آئیم ایف نے موجودہ پروگرام میں ایف بی آر کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار کر دیا آج مذاکرات مکمل نہ ہونے پر منگل کو مذاکرات کا مختصر دور ہوگا مزید جانیں گے اس اتمنان کا اظہار کیا موجودہ قرز پروگرام پر مذاکرات آج کامیابی سے مکمل ہو سکتے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق آئیم ایف مشن کے ساتھ ایک ایشاریہ ایک ارب ڈالر قرز کی آخری قسط کے مذاکرات کا آخری دور آج ہوگا ذرائع کے مطابق آئیم ایف آئیم ایف اب تک دیگر اقدامات سے مطمئن ہے ذرائع کا کہنا تھا کہ افسران کے ایسٹ ڈیکلیریشن اور سوو سے بھی مذاکرات آج شیڈیول ہیں وف سے پینشن اور ویجز کلائمیٹ فینننسنگ مونیٹری پولیسی آئندہ بجٹ پر مذاکرات ہوں گے آئیم ایف وف سوو کے ساتھ فسکل آپریشن ڈیٹ کبوڈیٹی اسکین پر مذاکرات کرے گا جبکہ وف معاشی ٹیم سے ہیل اینڈ ایڈیوکیشن سپیڈنگ ریمنیو اقدامات پر مذاکرات کرے گا پور ایکس مارکٹ بجٹ پروسس میں تبدیلیاں ادارہ جاتے ریفارم سمیت ریال اسٹیٹ افسران کے ایسٹ ڈیکلیریشن اینٹی منی لانڈرنگ پر مذاکرات شیڈیول ہے مکیو ایم پاکستان کے چالیس میں یوم تاسیس پر پی آئی بی گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب میں خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ جاگردارانہ نظام میں ہم نے عام پاکستانیوں کو ایوانوں میں پہنچایا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں پاکستان واحد سیاسی جماعت جو نوجوان نسل کو کامیاب کروا کر اسیمیو میں پھینج دی رہی خالد مقبول صدیقی نے مزید کہا کہ مکیو ایم پاکستان ایک بہت بڑے امتحان سے پچھلے سال گزری انشاءاللہ یہ سال ختم ہوگا تو مایوسی کے بادل چھٹ چکے ہوں گے ان کا سالانہ نظام ہوتے ہوئے ہم پاکستانیوں کو اہوانوں میں پہنچایا تقریب میں مصطفیٰ کمار انیس قائم خانی امین حق سمیل صوبائی اور قومی اسیملی نشستوں کے منتخب عراقین اسیملی نے شرکت کی اس موقع پر ایم کیو ایم پاکستان کی مرکزی کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا جس میں حافظ شہریار کو انچارج اے پی ایم ایس او منتخب کیا گیا کراچی میں گرمی کی لہر گزشتہ دو روز سے جاری ہے جس میں آنے والے دنوں میں کمی کا امکان ہے تاہم یہ لہر آئندہ تین روز تک جاری رہے گی مزید تفصیلات اس ریپورٹ کراچی میں گزشتہ دو روز سے گرمی جاری ہے جس میں آنے والے دنوں میں کمی کا امکان ہے تاہم یہ لہر آئندہ تین روز تک جاری رہے گی محکمے موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا جبکہ گلگت بلتستان اور کشمیر دن کے آقات آئندہ تین روز تک جاری رہے گی چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ راجستان سے خوشک ہمائے چلنے کے باعث موسم گرم ہے 21 مارچ سے مرک میں ایک مغربی سسٹم داخل ہوگا جس کے زیرے اثر کراچی میں گرمی کی شدت میں کمی ہوگی انہوں نے مزید کہا مارچ کے آخر میں موسم گرم ہو جاتا ہے تاہم شہر قائد میں ہیٹ ویو کا کوئی امکان نہیں کراچی میں جنوب مغرب سم سے سمندری ہوائے بحال ہونے کا امکان ہے محکو موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گردو نوہ میں موسم خوشک رہے گا ملوچستان کے بیشتر موسم خوشک رہے گا تاہم گوادر جیوانی اور گردو نوہ میں شام اور رات کے اوقات میں مطلع جزوی عبر آلود رہنے کا امکان ہے پنجاب کے بیشتر ازلام میں موسم خوشک رہے گا اس دوران مری گلیات اور گردو نوہ میں بھی موسم خوشک رہے گا سن کے بیشتر بھی عبر آلود رہے گا مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد دیفل حال اتنا ہی اب نیمی اسبان نمرہ قبل کو دیدے اجازت اللہ حافظ موسیقی